مضبوط سکرپٹ، اچھی ڈائریکشن اور منجے ہوئے اداکار یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پاکستانی فلم انڈسٹری میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اور اس ستم کی وجہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو حکومت کی سرپرستی نہ ملنا ہے لاہور کے سنما گھر جو کسی زمانے میں کسی نئی نویلی دلن کی طرح جگمگاتے دکھائی دیتے تھے آج اتنے خستہ حال ہیں کہ سنما مالکان سنما گھروں کو بیچ کر کوئی دوسرا ذریعہ مواش اپنانے پر مجبور ہو گئے ہیں فلم انڈسٹری کے زوال پر عوام کتنی نالا ہیں آئیے سنتے ہیں عوام کی زبانی اس معاشرے کا تعلیمی انسٹیٹیوٹ سماج کو جس نے ایڈوکیٹ کرنا ہے وہ بند ہو جائیں تو یہ وجہ ہے کہ اس پر توجہ دیں اور اس کو ایک انسٹیٹیوٹ سمجھا جائے یہ سماج کا ایک ادارہ ہے تعلیم ہے لوگ سیکھتے ہیں فلم سے سینما گھر دوبارہ کھلنے چاہیے اور اس میں جو مزہ تھا وہ اب سٹیٹ ڈرامیوں میں نہیں ہے یہ لکچرپن اور یہ ولورہ یہ فاشی جو پھیل گئی ہے یہ حکومت کی نہلی ہے گوڈ گورننس نہیں ہے یہاں لاہور میں بہت سے سینما گھر تو بند ہو چکے ہیں اور جو سینما گھر ابھی بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ زیادہ تر انگلیش یا بھارتی فلموں کی نمائش کر کے سینما گھروں کے اخراجات پورے کر رہے ہیں سات سو سینما گھروں سے جو تعداد کم ہوتے ہوتے دو سو سینما ملک میں رہ گئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلموں کی کمی ہے اور دو سو جو بچے ہوئے ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ ایمپورٹ پلیسے کے تحت آنے والی انگلیش فلمیں ہیں کہ جنہوں نے سینما گھروں کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے فلمیں جہاں عوام کی میاری تفریق کا ذریعہ ہوتی ہیں وہیں ان فلموں سے وبستہ لاکھوں افراد کے گھروں کا چولا بھی جلا کرتا تھا اگر حکومت نے فلم انڈسٹری کی بقا اور سالمیت کے لیے ابھی بھی کوئی موثر اقدام نہ کیے تو آخری سانسے لیتی یہ فلم انڈسٹری بہت جلد دم توڑ دے گی کیمرمن شیر خان اور ساتھی ریپورٹر شاروخ کے ساتھ آسم بٹ ڈان نیوز لاہور